بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے مرہوم کوہ پیما علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ اور ان کی ٹیم کو کیٹو کے بوٹل نیت پر ایک لاج کی نشان دہی ہوئی ہیں جبکہ وزیر اطلاعات گلگل بلتستان فتح اللہ خان نے دعویٰ کیا کیا علی ستپارہ سمیت تین کوہ پیماوں کی لاشیں مل گئی ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیس کیم ذرائع کے مطابق رواہ سال فروری میں کیٹو پر لاپتا کوہ پیماوں کی لاشوں کی تاراش کا اپریشن ایک بار پیل جاری ہے علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ اور غیر ملکی کوہ پیما سرچ اپریشن میں شریک ہیں بیس کیم ذرائع نے بتایا کہ ساجد ستپارہ اور ٹیم آج کیم فور کے قریب پہنچی ہیں جہاں ٹیم کو ڈرون کے ذریعے بوٹل نیک کے قریب ایک لاش دکھائی دی ہے ذرائع کے مطابق لاش کی شناخ نہیں ہو سکی ہیں دوسری جانب وزیر اطلاعات فتولہ خان نے جیولیو سے گفتگو میں بتایا کہ علی ستپارہ سمیت تین کوہ پیماوں کی لاشیں مل گئی ہیں ساجد ستپارہ ان کے ساتھ موجود کوہ پیما نے لاشوں کا پتا چلایا انہوں نے کہا کہ پہلی لاش کی نشاندہی صبح نو بجے ہوئی اور وہ لاش جان سنوری کی ہیں جس نے پیلے اور کارے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ دیگر لاشوں کی بھی بارہ بجے نشاندہی ہوئی تین کوہ پیماوں کی لاشیں بوٹل نیک بیس کیم سے ملی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شام تک لاشوں کے مقام پر پہن جائیں گے اور اس کیلئے ہیلیکاپٹر سٹینڈ بائی ہے خیال لہے کہ روان سال فروری میں دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی کیٹو کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی کوہ پیماں علی صدپارہ اور دو غیر ملکی کوہ پیماوں لا پتہ ہو چکے تھے